ایریکن صاحب کی حکومت کے ساتھ مہنگائی کریلا بھی آیا جو ہر چیز اپنے ساتھ باہا کر لے جا رہا ہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دیگر سامان سب کچھ ہمام کے پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے آٹا چینی سبزیاں پیٹرل اور بجلی سب کچھ تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے تین سال کا احوال اس رپورٹ میں جانئے یائی سرکار کے تین سال مہنگا ہو گیا ہر مال مہنگائی کا توفان سب کچھ ہمام گھاتوں سے اڑا کر لے جا رہا ہے ہر سال چودہ فیصد سے زیادہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اگز دوہزار اٹھارہ میں چینی پینسٹھ روپے کلو تھی جو اکتالیس فیصد اضافہ کے بعد ایک سو دس روپے کلو ہو گئی چکی اور فلور ملز پر مہنگائی کا جن قابض ہے دس کلو آٹے کا تھیلہ دگنے سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا جو ساڑھے تین سو روپے میں بکتا تھا اب سات سو چالیس روپے کا ملتا ہے دوہزار اٹھارہ میں چکی کا اٹھا پینٹالیس روپے کلو تھا جو اب پچھتت روپے کا ایک کلو ملتا ہے گھیئر کوکنگوائل دو سو روپے سے بڑھ کر تین سو چالیس روپے کلو ہو گیا دال چنہ پچانوے روپے سے بڑھ کر ڈیر سو روپے دال مسور اسی روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے دال مونگ نوے روپے سے بڑھ کر ایک سو اسی روپے کلو ہو چکی ہے پیٹرول کو بھی مہنگائی کی خوب آگ لگی جس کی قیمت میں پچانوے روپے سے سفر شروع کیا اور تین سال میں ایک سو تیس روپے تک پہنچ گیا یہی نہیں عوام پر ہر تھوڑے بہت عرصے کے بعد بجلی بھی گرائی جاتی ہے ایک یونٹ کی قیمت میں ستاون آشاریہ چودہ فیصد اضافہ سرسوں کو تیل مرغی مرچیں سبزیاں انڈے تین سال مہرشی سے قیمت میں بے دہاش اضافہ ہوا ہے